ساری رات نہ جاگے راہ ہکے جاگے دا سخطے بے مار راتی ہکے جاگے دا چور بھی سانے اتے ہکے جاگے دا پہرے دار راتی ہکے جاگے دا سخطے بے مرز بنا ہکے جاگے دا یار دا یار راتی بارس شاہ ان سبے گلا جھتیاں ہکے جاگے دا پہرے دا جاگے دا ہک اللہ ہک اللہ ہک اللہ سلام علیکم ناظرین میں ہوا نواز سوکی آج اسی آستانہ آلیہ پیر بے خبری شریف سرکار کے دربار پہ آئے ہیں سلام علیکم پیر صاحب صاحب خبردست والے ہو نہیں پیر صاحب بھاگ لگے رہے ہیں بھاگ لگے رہے ہیں بڑی مہربان پیر صاحب پیشن گوئیاں تے کرو اے کیا پیشن گوئیاں اور پیر صاحب عوام رول چلی دل ٹوٹا ہوا ہے بابا جی کبھی پیر صاحب کا بس ہے تُسی خبردست والے ہو نہیں جی بابا جی اسی بھی دربارہ تے پکاری ہیں دعوان آئے ہیں تے تُسی دسوک عوام پہ چلی زرداری بھی زندہ نواز شریف مزے لینہ پہ آؤ تے عوام رول نہیں پی ستارے دونوں کے عروج پر ہیں اچھا تے بابا جی اے دسو عروج و زوال کی کہانی ہے آئے 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 اور دونوں بڑے پیشن گوئی بھاگ لگے رہے ہیں اور دونوں بڑے مستانی ہیں ایک کی چکر پہ چلدا ہے جناب مولانا اور بھی غائب تے کچھ سمی نہیں پی لگنی امام کی اچھا کی جی یہ چکر بھی آنی جانی ہے ہاں بابا جی تُسی پیشن گوئیاں پونچنگیاں کرنے ہو تے مہیں دسو عوام واسطے کے اسی کے پچھلے دنہیں چاہیے کوئی اندر خانے اندر خانے اے آپ تھے کی تُسی ہی نہیں کرنے ہو نا عوام کے لیے ہاں بھئی دس بھئی عوام واسطے کچھ ہے کچھ ہے نہیں ہے اس نے بھی ٹھنگا موکل ہے اس نے بھی ٹھنگا دکھایا ہے یہ ٹھنگا کیا ہوتا ہے بابا جی یہ اس نے بھی بولا کہ بابا جی یہ تو اکے کا ہوتا ہے یہ ایج بھی ہوتا ہے یہ آپ انج والا سمجھیں بابا جی مہربانی کرو بھاگ لگے رہے ہیں اسی دعاوں دے ساں ساڑھے اس نے بھی دعاوں کرو اے دسو پسدی لڑائیاں مکنگیاں تا پھر پہار آئے گی ابھی خزاں ہے بلکہ ایک دوسرے کو چامبہ لگا رہے ہیں دیکھا نہیں ہے اوہ بابا جی اساں دیکھ لے نا اون دیون بڑے بڑے تفیر اساں جو زرداری نے نواز شریف کے ساتھ کی ہے دیکھا نہیں پچھلے گی انہوں مکنگو بلاو مکنگو بلاو آجا 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 پیر بے خبری آجا خبریں لیتے آجا پیر صاحب بھاگ لگے نا مکنگو دو طرح بلاو ایکی دو انہ آنی گال بڑھنی گردہ نہیں چھیلنا آج 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 لافیساں کے صاحب آگ ہے مکنگو پیشنگوئی ہیں جناب خاموشی 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 ٹھیک ہے صحیح ملکل ٹھیک آہ اچھا نہیں یاڑ وہ کئی انہا جوٹ نہ پولی اجتے ہیں کہ کوئی نیا تو کی دیوالے کرتے ہیں کہ جوٹ بولیا تک بسم ہو جائیں گا بسم بسم ہے ہی ہے کہ وہی سوکی تچیلہ بھی ٹھائے لیا اس دے والے کرنگا تچیلو کھوا دیسے جھوٹ نہ بولی لوجی سوکی صاحب جل بیجا 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 بیل بے خبری صاحب انتو نہیں بولنا ان سوکی صاحب دنال گفتگو ہو رہی ہے انتو نہیں بولنا میں نے تو کچھ نہیں کہتی مسئلہ یہ ہے ایک ہوا اجلاس اب موقع نے پوری تصویر کشی کرتی نظرین تو اسی بھی چپ رہے ہو ایک ہوا اجلاس جس میں تھے نواز شریف عساق ڈار مریم نواز اور حمزہ شباز یہ سارے آج کال وہ ٹیکنالوجی ہے نا ویڈیو لنک والی اچھا ادھر وہ لندن تھے وہ لندن تھے یہ تر بیٹھے تھے ویڈیو پر دیئے اچھا اجڑا نیٹ آو پر آنا سوکی صاحب اب کیونکہ میرے پاس اتنا تہم نہیں ہے پیس آپ مہربانی انہوں نے یہ کیا یہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس اس ویڈیو کی جو فوٹج ہے وہ پہنچ گئی ہے اچھا اب اس ویڈیو میں زرداری صاحب کی ایسی تیسی کر رہے ہیں نواز شریف انہوں نے بولا ہمیں تو اس بندے پر اعتماد نہیں ہے یہ ہمیں استعمال کر رہا ہے یہ نون صاحب والو لندن نون وار نواز شریف نے بولا ٹیک ہے تو بڑا تپاو اس کو گصہ آیا حمزہ شباز بھی نواز شریف کا حامی تھا کہنے لگا کہ جو عثمان بزدار نہیں جی جی وزیر اعلیٰ پنجاب جی جی چپ بہو رہے ہیں آہ ویسے تو وزیر اعلیٰ کوئی اور ہے آہ لیکن نام ان کا نام چلتا ہے آہ نام ان کا یا ان کا نام چلتا ہے یا پیرنی کا چلتا ہے پیرنی کا چلتا ہے پیر جی تا آہیں یہ سی بھی تو سب بولا آہ تو سی پیر بے خبری صاحب آج بوں سچیاں گلہ لوکر کی دس ہو وہ لوگ تنگ پہ پہنے آچھا جب وہ انہوں نے کیا یہ پنجاب کی جو وزارتِ اعلیٰ کی تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں نا جی جی بزدار کو ہٹا کر پرویزلائی کو لگائیں آہ تو حمزہ شباز نے بولا کہ یہ کم ہمارے بارے میں نہیں ہے آہ پرویزلائی آگیا تو سارنو کی فیدہ آہ فیدہ تو کافلی کو اٹھائے گی اور پیپلز پارٹی اٹھائے گی بزدار کو ہی رہنے دیں آہ کہ نالے چھوٹی رہنگا ہے گلہ میں نہیں ہے گلہ نکھٹو ہے ناہل ہے کم کوئی نہیں کرتا ہے تو انہوں نے کہا اس کو ہی رہنے دیں تو کسی پرویزلائی کو آئے گا چلاک آدمی ہماری سیٹے وہ لے جائے گا پیپلز پارٹی مشہور ہو جی حمزہ شباز نے ایک گل ہو رکھی ہے اوہ دسو نا جی بجا 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 چھوٹ چھوٹ سندھا رہے اس نے یہ بات بولی اس نے بولا کہ ہم نے تو پہلے گلتی کر لی ہے یوسف رزا گلانی کو سینٹر بنا کے شکر کرو چیئرمن سینٹری بن گیا پرناہ جنوبی پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہمارے صوبہ پنجاب ہے نا ہماری جو سینٹر ہے فرزانہ کاؤسر وہ ہار گئی اسلام آباس سے یوسف رزا گلانی پی ڈی ایم کا تھا ہمارے ووٹ لے کے جیت گیا زوال کیا انہوں نے کہا یہ زرداری نے کمال کیا اور ہمیں بے حال کیا تو جب بے حالی ہوتی ہے تو خوشحالی ختم ہو جاتی ہے یہ بابا میں جو سرور آ رہا ہے یہ موقع اب اندر جذب ہو رہا ہے ٹھیک اب بچا بس ٹھیک ہے اتنی گدگدینہ کر بس 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 خبرہ دینوں کیا تو نالی مالشیاں بن گئے سکون آ گیا کام ٹھیک کرنے چاپلوسی آت بکو اککل ہے اس کو پتا ہے کہ بابا جی کو کیسے خوش کر رہا ہے جی 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 اچھا وہ جو ویڈیو تھی جس پہ دنوں گفتگو کر رہے تھے چاروں بندے وہ لگی زرداری کے ہاتھ تھے اور یہ جو پچھلے دنوں لڑائی ہوئی ہے وہ وہی ویڈیو جو زرداری کے ہاتھے لگی ہونے کہ مولانا صاحب بڑنا فضل الرحمان وہ تہتر کے آئین کے تناظر والے جی جی جو آج کال باہر پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ دیکھو ویڈیو یہ نواز شریف یہ جو ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ بیٹھا ہے ابھی اسے پوچھے اس نے میرے خلاف کیوں باتیں کی ہیں زرداری صاحب نے کہا زرداری صاحب نے اس نے کہا اگر ہم پہ اطماد نہیں ہم پہ اطبار نہیں کہ کیوں آئے وہاں ہمارے پاس تو پھر ہمیں پیڈی ایم سے نکال دو یہ بھئی بھی بول دیا پیڈی ایم سے نکال دو اگر نہیں نکال دو گے خود نکل جائیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گالیاں دے نواز شریف اور میں سنتا رہوں اس کے بعد پھر زرداری نے جو پھر آئے 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 جو نواز شریف کے پاسیپنے ہیں پاسیپنے سمجھتے ہیں جو ان کی کلاس نہیں ہے اس کو انمکی نہیں ہوا اسی وجہ سے مریم نے آذر ہوئی پیر صاحب ذرا محبت صحیح آذر کرے ہو اس وجہ سے تو ایک تو اببا جیسے بستی ہو رہی تھی ویڈیو والے جلاس میں دوسرا زرداری صاحب نے اببا جیسے بستی کر دی تو وہ اس نے کہا پھر جب وہ بولنے لگی تو زرداری صاحب نے بولا بی 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 جا جب دو بڑے بات کرے تو بچے نہیں بول دیں اس چیز کو بائنڈ دی بابا جیو تو نانی ماشا ہے بچے کے دور گھر گی اس کا نزدیک تو بچے ستر سال کا زرداری ہے نانی تو یہ سیالیس انتالیس سال کی عمر میں بن گئی ہے اچھا اسے تو انہی نانی ہے وہ پھر الہدا کمرے میں گئی ہے آن صبح آہی ہے ب然ہی ہر شخص میک آپ والی فیشن ڈیزائنر کو بھی ساتھ بلا لیا یہ ہر ملے نانی لعوی وہ اس کے بعد باپاک گیا اور پھر زرداری جیسے جیسے بولا ہے ادھر سے میڈیا سیل نہیں بلاول ہی سیل کراچی میں جیسے جیسے بولتا گیا میڈیا سیل والے اس کا جو خطاب ہے وہ میڈیا والوں کو جاری کرتے گئے موکل صاحب ایسے ہی ہے آجا 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 وہ جھاری کرتے گئے وہ آتا گیا تو یہ جو معاملات ہے نا حکومت کو چند دنوں کے لیے سکون ملا ہے سکون انہوں نے دلایا ہے اب لانگ مارچ ہوگا نا اگر تو عید کے بعد ہوگا اور دوسری بات سن لیں پیپس پارٹی نے سطیفے ننہ دیئے تو پھر لانگ مارچ پیپس پارٹی کے بغیر ہوگا یہ بھی سن لیں لیکن بھاوہ جی اور دوسرا اپوزیشن لیڈر بھی پیپس پارٹی کا ہوگا سینڈ میں نون لیگ کا نہیں ہوگا ٹھینگا دکھا دیا ہے اے آہا آہ ہاہ 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 یہ تے گاہ سنو نا پیپس پارٹی کا تھی کاٹے کا سودا نہیں کرنا ہم نے نہیں نہیں وہ کاٹے نے سودا کینگ کر سن کے انہوں نے سینڈ میں چھوڑ دیو آسان باہر روڑتے باہر جو آکی صاحب آپ صرف گانہ بجانا نی جانتے ہیں آپ کو بھی پتا ہی آپ جیسے لوگوں سے سکھتا ہوں پیر صاحب ہو گیا جانے کا کوچھ آپ سنا دے اچھا ایک مجھے یاد آیا ہاں وہ ایک سیاسی قسم کیا آپ نے سیاستدانوں کے بارے میں بھی کوئی گیتشید یا نظم وزم کہی ہوئی ہے وہ سنا ہے سنا ہے وہ کچھ کرنا دینے ہے بابا جی چلو میں جا رہا ہوں سیاسی آنمار بکھا دیتا چلو شروع آج 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 مجھے تو شخص کتی تنگ کو بھرائی ہو اچھا گڑے تو جانے چھڑا کہ ساڑھی پھلوóc مجھ کے система موسیقی موسیقی موسیقی